محبت کرتا ہوں اس کی دل سے اور میں اب عزت بننا چاہتی ہوں تمہاری کسے یاد کرائیں میاں جی یاد کرائیں اسے کہ مجھے میری محبت سالے پندرہ سال کے بعد ملی میری محبت کی عمر بھی گنوں پری بیکر ایک دن کا بھی فرق نہیں ہوگا یہ الگ بات ہے کہ میں نے تمہیں چاہا تھی کسی طرح جس طرح تم نے اسے چاہا پھر تمہیں تمہاری محبت مل جار میں اپنی محبت سے دور ہو جاؤں کیوں کہتی ہے مجھ پر ہاتھ ہے اس کا حق تو اس کا بھی بنتا ہے مرد کہاں کندہ ملانے دیتا ہے عورت کو وہ تو عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھتا ہے تو کام کی بات ہوئی تھی لیکن اس مالے میں جتنے بھی کام میں ہیں وہ رنگو انڈیسن کے کیلیبر کے نہیں ہیں بارت کی پیل یہ کچھ کا اوجہ تھے میں چاہتی ہوں کہ پری پی کر اپنی لبنہ حمید کو دے گئے کیا ہے ان میں میرے دیووش پہ پر ان کا لبنہ مید سے کا تعلق ہے یہ مجھ سے جڑھیں اس سے جدا نہ ہو جائیں اس نہیں دے گئے شادی کے بعد اس کا فرض بنتا ہے کہ میری طرح وہ بھی تم سے طلاق لینے آج کے بعد ایسی بات کی ہی نا تمیان جی کی قسم میں نے تیری جان لے لینی زندگی سے تمہارے ہاتھوں سے ملی ہوئی موت ملے گی تو فخر کروں گی اس بات اسے شرم نہیں آتی ایسی باتیں کرتے ہیں شرم آتی ہے پری پیکر یہ سوچ کر کہ میں اس قابل ہو گئی ہوں کہ پری پیکر کی لبنہ حمید میں شٹ اپ شٹ اپ توبہ سلیم شٹ اپ تو اتنا گر جائے گی میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا میں گر رہی تھی پری پیکر یہ سوچ کر سمر گئی کہ میں گر گئی تو لبنہ حمید بھی گر جائے گی اور وہ گر گئی تو تم بھی گر جاؤ گے اور میں یہ نہیں چاہتی ہوں جو تُو چاہتی ہے نا وہ نہیں ہو نا نیور اتنا بڑا دعویٰ نہ کرو پری پیکر یہ کیا ہو رہا ہے اسے سمجھا ہے میاں جی خود تو تماشا بن گئی مجھے نہ بنائے تماشا تم خام کا نراز ہو رہے ہو پری پیکر اے اے تُو جا بھتری جا جا بھتری اور کسی کی مانا کر یار تُو جا کیوں کر رہی ہے یہ سب یہ آپ اپنی لادلی سے بھی پوچھے نا میاں جی کیا پوچھو اس نے اگر مان میں آ کر مجھ سے کوئی بات کر لیا ہے اور میں نے اس کا مان رکھنے کیلئے ہم ہی پڑھ لیا ہے تو اس میں کون سی قیامت آ گئی ہے آپ عورت نہیں ہیں مجھے اس لئے آپ کو سمجھ نہیں آئے گا موسیقی 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 کیا ہوا ہے دماغ خراب کر دیا میرا اس نے نام لے کے بتایا گھر اس طرح دونوں کے نام دین میں آتے ہیں اے سیانیاں توبہ سلیم کی بات کر رہا ہوں میں توبہ نے پھر کچھ کہہ دیا شرمی نے دی رہی اسے اپنی سلاف کے کاغذ میرے ہاتھ میں پکڑا کر مجھے کہہ رہی ہے کہ میں جا کے لبنہ میر کو دے دی کیوں؟ اس کیوں کا تو جواب دیکھ کر آیا ہوں ایک چپیڑ کے ساتھ توبہ کے موں پہ چپیڑ مار دی؟ شکر کر میں نے اس کو گولی نہیں مار دی لگتا جاتا ہی غصہ دل آ دیا اس نے دی میاں جی نہ آئے اسے نا تو مروموں میں شمار ہو جانا تھا اس کا عورت سمجھ کے معاف کرتے ہیں میں سمجھاتا ہوں اسے کوئی فائدہ نہیں ہے اسے اس کے حال میں جینے دے اب میں نے اسے مو ہی نہیں لگانا اس راہ پہ نہیں چلنا ہے جس راہ پہ وہ چلے گی اسی ملے میں رہتی ہے وہ ملہ چھوڑ دے گا میرے باشا میں سمجھاتا ہوں اسے اگر پھر بھی اسے سمجھنا ہے تجھو دل کرتا ہے گری چال اٹھے اٹھے جا سمجھا اسے چل چل جا وڑا سیاڑا میں سمجھاؤں اسے سمجھا اسے دنیا کی وائے خود آیا ہوں کیوں بہت غصے میں ہوں تھپڑ تو مالتی ہے اب کیا کولی مارے گا اس کا ہاتھ کسی نے روکنا نہیں تو باجی یہ بتانے آیا ہوں نہیں محبت میں جب دکھ ملتا ہے تو میرے دل کو بھی سکھ نصیب نہیں ہوتا جب اکیلا ہوتا ہوں تو سوچتا ہوں محبت میں اگر بھی چھوڑا ہی ملنا ہے تو یہ محبت بنی ہی کیوں محبت کرنے والوں کو مٹانے کیلئے نہیں تو باجی مٹتے نہیں ہیں محبت کرنے والے تو استانوں میں لکھے جاتے ہیں جیسے ہم پر آنے عاشقوں کی مثال دیکھیں اسی طرح ہمارے بعد لوگ ہماری مثالیں دیں اس لئے آنے والی نسل کیلئے مثال بنو تو باجی ایسا ہی کروں گی جو مجھے نہیں چاہتا اس کی چاہت کا مثال بناوں گی نہ کرو تو باجی پیار میں جو زخم دے اس کو زخم لٹاتے نہیں ہیں لٹا نہیں رہی زخموں کو کھرچ نہیں ہوتا تاکہ انہیں بھول نہ پاؤ تو آپ اسے بھول کی نہیں جاتی تمہاری دعا قبول ہوتی ہے ہاں وہ بھی جاتی ہے تو پھر سچے دل سے دعا کرو کہ ٹوبہ سلیم مر جائے کہ ٹوبہ سلیم مر جائے کیونکہ جیتے بھی میں اسے بھول نہیں سکتی اور یہ ہی یاد نہیں رہتا مجھے کیونکہ کیونکہ موسیقی جا میں نے تو دیکھا ہے لیکن نہیں اے یہ کیتے کیا ہے کیا کام ہے تُو کر لے گا تو بول تو سعی سے زادہ اس چائے کے بدلے وہ ایک والی چائے تجھے اسی میع جی نے سمجھایا تھا رنگو اے بلے مستندے انے باڈی بڑھرا دیکھا نہیں تھا اس دن میع جی نے میرے سیر پہ آس رکھا تھا بیٹے چیچی بھی میرے کروں اٹھائی تو میں نے سدھا چٹے بابے کے پاس چلے جانا اور اس نے تجھے مزید چیتہ کر دیا وہاں تک تیری آواز باد میں جانی ہے رنگو وہاں تک تیری آواز باد میں جانی ہے رنگو اے کیا پیدی اور کیا پیدی کا پانی اللہ شوربہ وہ اب تو بھی مجھے تم کیا دے گا اے پری ٹیکر میرا برادر اللہ ہے اس حساب سے ون ٹو باڈی بیلڈر تھری اور یہ سینی کمار پور اور تم حساب میرے سالے ہو ٹو نے مر جانا رنگو چنگیز خان مر گیا تو کچھ ہے رنگو تُو نے مر جانا ہے اور اخبار میں لکھا جانا ہے مرہوم کو نا معلوم افراد نے گولی مار دی اے مجھے چہدہ آنا ہوئے چاچا ہو چلو چلو چاچا پر نہیں ہے پوچھو کم کار دے اگر بہت ضروری کم ہے تو میں اوپر آجاؤ چل تو ہی کر دے بیل چکوں میں دے لے دے لے نہیں بجلی کا بیل بچی تو آتی نہیں تو پھر بل کس گرم کا بچی آئے نا آئے دلتو جمع کروانا پڑتا ہے نا میں تو بند بجلی کی تاریں کار جاتے آب 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 نہیں یہ ٹرم بھی میں نے کر دیانا تھا پر چیکی لیٹ ہے ویسے بھی کوڑی جب تک مہاپیو کا گھر میں ہونا تو خرچہ بانی وہی جاتے ہیں اور جب اس گھر میں آوگی نا تو پھر کر لیں گے میں نے رنگو میں نے تیرا سر پھاڑ دینا ہے اور تم بھی وہی ٹرم کرو گی جو پہلے وہ دو لو کرتی ہیں اے تیری قسمت میں بھی بیویوں کی مار لکھی ہے اے ترخی خوگ اور بیلے مستنڈے جس خامند کو بیوی کی مار پڑے نا وہ بڑا خوش قسمت ہوتا ہے اور جسے تیسری بیوی کی مار پڑے کنفرم چنسی بغیار ساکتاک کے اببا جی ہاں جی ہمیں چھوڑی لے کے آ رہی گا اور جب بھی آئیں بوری خبر لے کے آئیں میرے پاک ہمیں چھوڑی لے کے آئیں اپنی دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھے گا میاں سے کیا پتا میرے نصیب کے خوشیاں آپ کی دعا کے انتظار میں ہو میں تو ہر وقت تیری خوشیوں کے لیے دعا ہو رہتا ہوں پتری لیکن جب شاک دل میں تغییر ڈال دے تو پھر دعائیں بھی اثر نہیں کرتی جب دل روتا ہے تب بھی تو دعا سر کرتی ہے میاں جی لیکن دوسرے کی خوشیاں دیکھ کر اپنے دکھ یاد کرنے والا منافق کہلاتا ہے پتری اور شکر کرنے والا سابر جب دوسروں کی خوشیاں زندگی میں تفاہ لاتی ہیں تو سبر کہاں ہوتا ہے میاں جی تو دے تو خام خواہ کسی دل لگا لیا ہے پتری اب میں تجھے کیسے سمجھاؤ جاشر وشی خالہ سے کہہ کھانا کھا گیا موسیقی 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 دوار سجنہ دمید کرا دے تکل آنے جی لگ دا میرا بچھڑیا یار ملا دے کون سنے میری درد کہانی موسیقی رول گئے میری جند نمانی جند نمانی جند نمانی کوئی جا کے موڑ لے آئے موسیقی 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 میرے سجے پیر میں خارج ہو رہی ہے میرے باچہ لو جی پھر میں چلتا ہوں تو تو بیٹھ جا جا کے سونا ہی ہے نا میرے باچہ مانو گھر پہ کلی ہے تو کیا ہوا کسی کی اتنی جورت نہیں کہ اس کی طرف آن اٹھا کر دیکھیں جنگو کو تو آپ آج تک سمجھا نہیں سکے وہ اتنا ٹیٹھ ہے کہ اس کو سمجھانے والے کو خود شرم آ جاتی ہے پھر اس کو بات سمجھ نہیں آتی کامی ٹائم کیا ہوا ہے دس وچ کے اکتی منٹ خیر ہے کسی نہیں آنے وہ تجھے کہا ہے نا میرے سجے پیر میں خارج ہو رہی گھر بڑھ کے آ اور کب ہونی ہے اس لئے ٹائم بوچھ رہو ٹائم بوچھ رہی گھر بوچھ رہے ہیں تم پہونو کتری کس کو ڈونڈ رہے ہو وہ جی کسی کا گھار ڈونڈ رہے ہیں کس کا وہ گزار پراندی کا ذاتی گلی یہ پیچھے جاؤ اور سجھے پاسے مروں گے سامنے چھکی ہی گلی ہے وہ تھی آتی ہے کسی ہی گلی میں رہتا ہے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ شکریہ پھل جانیا کس دین پیار نہ کری پھل جانیا تیرا کوئی نہیں کسی دا اعتبار نہ کری پھل جانیا بس کر یار بھوگلا کری ہے بھیکر بڑی بھوگلا کری ہے کیا ہم کیا ہوگا ساڑھے گیارہ اور نہیں کچھ نہیں ہونا میں ہوتل سے لے کے آتا ہوں ہوتل جانے کی ضرورت نہیں گیس کا ماری تھی اس میں تھوڑی سے دیر ہوگی کھانا چھلانے کا حد تو نا چینہ بری بکھیں پکڑ لے کامی تیری مرات پوری ہوئی ہے نا آج جا پکڑ لے شکریہ آج 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 بڑی مزے کی خوش پو آرہی ہے بھوکہ میں نے کہا تنا میرے باہرسا میرے سجے پیر میں خارج ہو رہی ہے ڈائم کیا ہوا ہے برا وقت شروع ہو گیا ہے میری پوک تو بھر گی تو نے کھانا تو کھالے پوک تو میری بھی فات ہو گئی ہے لیکن لبنہ جی نے آپ کا پسند دیدہ عربی گوشت پناہ کر بیچا ہے لیتاس ہاں ہاں میاں جی نے اس لبنہ حمید کو بتا دیا ہوگا کہ توبہ عربی گوشت ہوگا رہی ہے آپ تو اس طرح کہہ رہی ہیں جیسے صرف آپ ہی کو بتا ہے کہ پری پیکر کو کیا پسند ہے مجھے تو یہ بھی بتا ہے کہ تمہاری لبنہ حمید کو کیا پسند ہے اچھا اگر آپ اتنی سائبے علم ہیں تو یہ بتائیں کہ پری پیکر کس کا کھانا کھائے گا میرے سامنے لبنہ حمید کا بیزا ہوا نہیں کھائے گا اور تمہارے سامنے میرا موسیقی ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ کھائے جا رہا میرے باشا میں مس باولا کترا کھریز پہ کھڑا ہو گزلی ہی نہیں ہونا جاتا ایک انڈ سمبھال لوں دوسرے انڈ سے سارے آؤٹو جائے اور میں احبی آر جائے یار دو لیکن لبنہ جی نہ کھائے کہ اپنے سامنے آپ کو کھانا کھلا کر ہی واپس آؤں ٹھیک ہے رکھ دے کھالوں گا رکھ دے یہاں اور میرا کھانا آپ کا کھانا بھی کھالیں گے میرا مطلب ہے کھالے گا کھالے گا میرے باشا میرا خیال ہے تمہیں فیصلہ کرنے میں پرابلم ہو رہا ہے میں ہی واپس چلی جاتی ہوں رکھیں تو با جی میں ہی واپس چلی جاتی ہوں دونا رکھو گھر میں آیا رسک موڑاو نہیں جاتا کھال کھا میرے دو روزے ٹریے پکال لے دونوں کا نہیں صرف ایک کا ان سے پکڑ لو پری بکر ویسے بھی لبنا جی کیا پکا کھانا تو آپ نے ساری زندگی کھانا ہے آج جن کا بنا کھالا آبا دی بھاکڑا آبا دی بھاکڑا آبا جی کیا ہوگا میرا جی مطری میرا دل کبرانا شروع ہوگیا دل تو اس کا بھی کبرانا میرا جی چل دو 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 داپر کے باست چلتے ہیں میرا جی چلتے ہیں چلتے ہیں بھاکڑے بھاکڑا بھاکڑا لائنا ہے تو بھاکڑا یہ مجھے دیں آپ کھالے گا آپ کا کھانا آپ ہی دیں یہ برتان ہالی کر کے واپس کردو میں لبنا جی سے کہ دوں گی کہ بری بکر نے کھانا کھانا کھانی ہے بہت شکریہ جی بس اب بیٹھ جائے یہاں میا جی ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا کونسے ڈاکٹر کے پاس ہے ابھی تو آپ نے کہا تھا درد ہو رہی ہے آئے بیٹھ درد درد تو تجھے بھی ہو رہا تھا تیری بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے اس لیے میں نے اپنے درد والا پرانا نسخہ استعمال کیا ہے اور تجھے وہاں سے نکال لیا ہوں سچے کہہ رہے نا میا جی اوہ مطری میا جی آپ نے تو میری جان ہی نکال دی تھی چلا تو یہ کھانا کھلا کھلا ہوں کھان بابا سے وہ تو مرمو گئی ہے میا جی ان دونوں کا زد میں اتفاق دیکھ کر سوچتا ہوں اس صلح سے وہ وہ لڑائی بیتر تھی کم از کم ٹینشن فری تو تھا میں اوہ تو فکر نہ کر کچھ دنوں کی بات ہے سب ٹھیک ہو جائے گا میا جی اس میچ میں آ رہی ہا رہے ہیں اوہ میچ ہی بک ہوا ہوگا کھیلنا بھی چاہوں گا تو آؤٹوں نہ پڑے گا تو جان بجھ کے بھی آؤٹ ہوگا تو میں نے تجھے آؤٹ نہیں ہونے دینا اس میچ کا امپیار میں ہوں ہم 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 باہر نکل کے عدی کریز میں جاگے باہر نکل باہر نکل باہر نکل باہر نکل میں بھی آپ کے پاس نہیں رہے گا لگنا جی اتنا بھی انتظار نہیں کیا تو مجھ سے پوچھ ہی لیتی بھری بیکر کو کھانا کیسا لگا موسیقا لیمے پوتری لیمے پوتری اب تو جا جا بے ساو جا اور یہ سکت یہاں کیا کر رہی ہے اور تو یہاں کیا کر رہی ہے پتری میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں لہی دا سر اور شاید ان کو بلائے نا ہاں وہ کون ہے وہ اس علاق کو وہ پری بیکر اسلام علیکم میاں جی والیکم اسلام تو پتری یہاں اس وقت کیا کر رہی ہے وہ اسے راتجے کے کیادت ہے میاں جی کسی سے دل لگا بیٹھی ہے اوہ نائی میاں جی دل کیا لگانا ہے جن بچوں کے والدین آپس میں لڑتے ہو نا تو اس لڑائی کی پریشانی سے مصوم بچوں کے جنوں پہ گہرا اثر ہوتا ہے آپ تو جانتے ہی ہیں اور اب اسے شہر لائے ہو تو کسی اچھے سے ڈاکٹر کو دکھانا تھا بڑے ڈاکٹر کو دکھایا ہے پر ذرا فرق نہیں پڑا ایک منٹر تو نے تو کہا تھا کہ اس کا باپ بچپر میں ہی مر گیا تھا اوہ جو ماں باپ اپنی اولاد کے مستقبل کا خیال ہی نہ رکھتے آپس میں چگڑتے رہتے ہیں وہ اولاد کے لیے مری جاتے ہیں اچھے چل جا اس کو اندر لے کر جا یا شاوش موسیقی 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 تو یہاں کیوں آئے ہیں آسرا ڈھونڈ رہا ہے آسرا ٹھکانہ کیوں پنہ نے ٹھکانہ بدل لیا ہے چھوڑ گی تیجھے یہ سوال وہ پوچھے جس میں اسے نہ چھوڑا ہو میں نے اس سے کبھی وفا کا دعویٰ نہیں کیا جو بے فائدگر زام لگ جائے مجھ پر تو آئی فون سے وفا وہی کرتے جو بے وفا ہوتے ہیں بری بہکر میری دل ہے جو انہیں چاہتے ہیں وہ اسے نہیں چاہتے خرچن کو وہ چاہتے ہیں انہیں وہ نہیں چاہتے یہ ٹرائینگل سٹوری مجھے کیوں سے نوارا اس لیے کہ اس کوٹھے پر آ کر تو اپنے محبت کو نہیں بولا تیری وفا زندہ رہی اس بے وفا کے گھر میں مجھ سے کہہ جاتا ہے سر چھپانے کی جگہ اس نے نکال دیا وہ خود نکل گئی ایک ہر چاہی کے ساتھ میہ جی جانتے ہیں تجھے سر پر چھتن مارنے انہوں نے میرے ان کو پھر سے شک ہو جانے کے شاہد میں میں کوٹھے پر دوبارہ جانا شروع ہو گیا ہوں چالے مکالے دو چار تماشونینوں کے پاس کیا تھا جو ہمیشہ کہتے تھے دل مراد کبھی حکم کرنا مجھے یہ یقین تھا کہ تو انکار نہیں کرے گا کتنا غلط سوچتا تھا رکھا جب تک میہ جی سے بات نہیں کر لیتا تو اس ملے کے چاک میں نظر نہیں آئے ملے کے چاک میں نظر نہیں آئے ملے کے چاک میں نظر نہیں آئے آپ سوئے نہیں میا جی نیندر کو بلانے کی کوشش تو کر رہا ہوں پتری پھر لگتا ہے تیری طرح نیندر بھی مجھ سے دور چلی گئی ہے نیند کی گولی دے دوں آپ کو کوئی ایسی گولی بھی دے دے پتری جو توبہ سلیم کو واپس اپنے میاں جی کے پاس لے آئے ایسی کوئی گولی نہیں ہے تیرے پاس نہ کریں میاں جی ٹوٹے کے اور نہ ٹوڑے خود ٹوٹی آئے تو دوسروں کو تو نہ ٹوڑ پتری وہ اگر مل جائیں گے تو دیکھنا تیری زندگی میں بھی خوشی آ جائے گی ایک بار چل میرے کنے دے صرف ایک بار ان کی خوشی میں خوش ہو کے تو دیکھ بڑی خوشی کیا میاں جی بڑی خوشی مجھے خوش نہیں ہونے دیتی آپ دعا کریں نا تو بسلی مرز ہے مرے تیرے دشمن کمرزار آئندہ یہ لفظ زبان پہ لائی تو سمجھتے کیوں نہیں وہ اگر میری لادلی ہے تو تو لاد ہے میرا چھوڑنا مارے میاں جی انصاف نہیں کر سکیں گے آپ مجھے میرے حال پہ چھوڑنا ہے بس تو تو با نا 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 موسیقی موسیقی اممہ مطرفین کا اٹھے اور یہاں کیا کر رہا ہے چل 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 آبی ہو اور تو چل 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 شرم نہیں آتی پی ہو گیا پہ ڈکڑا ڈالتا موسیقی اوہ فٹے موو تیرا رنگ ہو بلکہ پور فٹے موو تیرا اور سبا سے تیری آنکھ پھڑک پھڑک تجھے سمجھا رہے ہیں پہ تیری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا اور اس سے پہلے کہ تیری سمجھ سمجھ سے پار ہو دیں پری پہ کر کے پاس چل لے دو پونڈا اور تیری پونڈی فٹی فٹی نہ نہ کی ترہنگویل بیسی نام نگے اے تک لوگ آرہے موسیقی جانے من جانے جگر پری پیکر لو جی پری پیکر بارہ کوڑے بیچ کے سو رہا ہے اور یہاں رنگو صاحب کی نینلے اڑ گئی ہیں پری پیکر پری پیکر پینل اے پری پیکر کیا بات ہے پری پیکر صاحب آج زندگی میں پہلی بار مجھے ساس ہوگا کہ میرے اندر بھی گھرت ہے اے پہلے 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 پوری بات تو سن لو بول جانے من جانے جگر پری پیکر کا ملاؤ اور کئی بار سے آکے کڑی تالے میں تو خود کوشی کر لیتا کسی میں اتنی جورت رہی میرے بارشاہ جورت اگلے نے کر لی ہے پرے چونک میں بند سوپائی سے پیٹھ کے بٹر بٹر دیکھا ہے اور وہ بھی آگے سے بٹر بٹر تاک رہی ہے کون ساجن کی پتی چی آیا کون تیسری گلی بھالا موسیقی 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 م Belle موسیقی موسیقی بلکے لوک موسیقی موسیقی یہ نہیں پوچھنا کہ تو یہاں کیا کر رہا تھا بس یہ بتانا ہے کہ آج کے بعد یہ آنیاں نا موسیقی 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 کیونہ نا موسیقی 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 اچھا مارے سے میں تو کہتا ہوں جانے من جانے چکر پڑی پیکر دوسری گولی کی آواز سے نا میاں جی وارس علی جاگ جائیں گے میں تو کہتا ہوں اس پونٹ کے پتر کو ہاکتوں سے سن جاتا ہوں تجربہ کار ہوں میں آپ نے کٹ چار چار کے پلوان بڑا دیا مجھے آر رہے آپ جا مار اسے یہ تو مچھا نہیں کر رہے پڑی پیکر چھوڑوں گا بھی تمہاں کھوڑا ہے جانے من جانے جگر پڑی پیکر یہ دے جائے گا بسم اللہ پڑکے یہاں سابا کہوں کیوں کو کٹ چار چھوڑوں گا کہیں گے گیا ہم س槍ی کیوں کو کٹ چوڑے پڑی 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 اللہ لیو ملے بے لیو ملے لیو سوال لیو 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 اوہرم بازہ کھاری درند چھوڑن باری تو لوکا یہ تو سید کی آپ دیکھتا بازہ کھاری لوکا اسے چلانے کے لیے ایک بندہ سا آتنا تھے ان دونوں بچاؤ تبکیا 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 جانے بان جانے دگر پڑکیا وہ بھی ربو صاحب کی ہوتے تھے پائلر اور ممی ڈیڈی کو ایسی کوٹ چاری یہ ساری زندگی یاد رکھے گا جانے من جانے تکر پڑی پیکر ہینڈس ہینڈ میں جوڑ نہیں آپ کا بسم اللہ آنگ گولیوں پہ مال لے گا این ساری ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ کی گھر ہے کیوں تو پچھنے والا ماما لگتا ہے گولیاں سیری ڈرد کی نہیں بلو کی اہاں لگتا ہے ٹیٹرنگ کر رہاں جو پتلا ہو گیا شباب دے گا چالے ہاں اور نگل اچھا جناب موسیقا ماشااللہ میا جی آج تو بڑے بچے کٹھے کی ہوا ہے ساجن پتری آج بچوں کا علمی دن ہے تو آج ان کا دن ہے تو ان میں توفے توفے بات دے چاہیے تو یہ جیلیاں اور ٹوفیاں ان کے لیے ہیں آبے پتری تو بتا تو بڑا ہو کے کیا بنے گا پولس پیکٹر پولس سپیکٹر تو بڑا ہو کے کیا بنے گا بڑا ہو کے ایکٹر بنوں گا پتری تو بڑی ہو کے کیا بنے گا کیا بنے گی لیڈی ڈاکٹر اچھا اچھا اور تو کا علاج کرنا ہے بہرے گوڑ یہ لے بہی یہ لے اچھا بہی اچھا ایتنا بطری سکول سے آئے جیتے لو دل لگا کے پڑا کرو بڑی ہو کے کیا بنوں گے ڈاکٹر آہ بہی بردوں کے علاج کی بھی تضرور رہتا ہے اے یہ لے بہی شاہ بہی ہاں جی آپ بتاؤ جنار آپ خیر سے کیا بنوں گے رنگو رنگو کیوں بہی اگر رنگو بنوں گا تو شریع کروں گا لے بہی تیری کبیل داری زیادہ ہے تو دھولے بتری تو بہتا تو بڑھاو کی کیا بنے گا فوجی جنرل بننا ہے یہ لے میرا بچہ آہ اے یہ 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 ٹھولا جنرل میں صرف گل تو تو نے اسے کام پر لگا دیا ہے تو پھر کیا تھا نمیان جی اوہ اسے پڑھا پوری دنیا میں آج بچوں کا عالمی دن ہے وہ بچوں کو پڑھاتے ہیں بڑا آدمی بنانے کی کوشش میں ہیں اور ہم ان کا بیڑا گھرت کر رہے ہیں اور یہ ہماری اگلی نسل ہے اگر یہ آگے چل کے پاکستان کو سمال لے کے قابل نہیں ہوں گے تو پھر ہمارا کیا بنے گا نمیان جی گار کی لوٹی پوری نہیں ہوتی اس کو کام پر نہ لگاؤں تو اور کیا کروں آج سے اس کی پڑھائی کا خرچہ میرے ذمہ ہے اسے سویر سے سکول پیج اور خبردار جو تُو نے اسے دکان پر یہ چائے ٹوٹے کے لیے دکھاتا ہو چل لے جا اس کو میرے بانی میہ جی چل لے کتنے بچوں کو پڑھائیں گے میہ جی اب کو تری میرا آواز چلے تو میں سارے ملے کے بچوں کو پڑھاؤں دیکھیں نا بنیاد ایک جگہ پہ رکھی جاتی ہے بعد میں انقلاب آتا ہے اگر ہم سارے مل کے ایک ایک بچے کی ذمہ داری قبول کر لیں تو پاکستان سے کب کی جہلیت ختم ہو جائے یہ لے پھڑا کھا میہ جی تو باجی کے لیے بھی اک لے جاؤں اوہ آو میہ آو چلو شاہ باش آبی کس کو نہیں ملا ایک کس کو نہیں ملا میہ جی بتا رہے تھے تمہیں رجہ کی ایک عادت ہے عادت کہانی تو نہیں ہوتی نا لیکن اس کی پیچھے کہانی ضرور ہوتی ہے ایک خوف رہتا ہے کس چیز کا خوف میرے والے دن میں اکثر لڑائی رہتی تھی وجہ ہوتی نہیں تھی بن جاتی تھی ان کے جگنوں کو دیکھ کے بچپن سے ہی سوچتی آ رہی ہوں کہ کیا ہر مرد عورت کے ساتھ ایسے ہی سلوک کرتا ہے سب مرد ایک جیسے نہیں ہوتے اگر سب مرد ایک جیسے نہیں ہوتے تو پری پیکر سے تمہارا میری بات نہ کرو کیوں اس لیے کہ میں پری پیکر کو چاہتی ہوں وہ اسے چاہتا ہے تو اس میں اس کا کیا کس ہو تو تم اپنی چاہت بدل لو جان جاتی ہے وہ چاہت نہیں بدلی جاتی اب وہ لڑکا پھیریاں آئے تو اسے گولی مار دے نا اس طرح ہلاہت اور بگڑ جائیں گے پری پیکر سرا سوچ لبنہ میں اسے تری منگ نہیں ہونے والی ہے ابھی تریخ پکی نہیں ہوئی ہے بات پر پکی ہو گئی ہے نا میرے باتشاہ اس کا کوئی دیریمان نہیں ہے پالے میں تولہ پالے میں ماشا تو بس لیم کوئی دیکھ لے کتنی خوش تھی اب اسے بڑی دشمن کوئی نہیں دشمنیاں بڑ جائے نا بڑی پیکر تو بندے کو سنا کی کوشش کرنی چاہیے نا میرے باتشاہ نا کوشش کر کر کے تھاک گیا ہوں اب فیصلہ کر رہی ہے کسی کی نہیں سننی کسی کی بھی اپنی سنانی بس میہ جی کی بھی نہیں سنے گا تو اپنے دماغ کل آج گر آکا میں میہ جی اس کیاٹیگری میں نہیں آتے تجھے تیرا حق تب تک نہیں ملنا جب تک تُو ان کے احسانوں کے نیچے دبی رہے گی تو کیا کروں کھالا لو کرنا کیا ہے اپنا لگ سے مکان لے لے میہ جی کبھی نہیں مانیں گے تو تُو بھی ان کی نامان پھر دیکھنا کیسے تیری مانی جائے گی میہ جی پانی لاؤں نہیں پانی نہیں پینا میں نہیں تو مجھے کوئی اچھا سا دن بتا جس کے دن بھی رات میں ڈھل کے ہیں تو آپ کو کیا بتائیں میہ جی ویسے کس کام کے لیے دن پوچھ رہے آپ میں نے فیصلہ کیا ہے کل مانگنی کی تریخ رکھ دو اور تجھے تو پتا ہے میں ہر بات میں تشتر مشورہ ضرور کرتا ہوں میں نے بھی ایک فیصلہ کیا میہ جی کیا میں باپ کے ساتھ نہیں رہوں گی الگ سے مکان لے دیں مجھے نوکری کر کے کرایا دے دیا کروں گی یہ تو کیا کہہ رہی ہے سچ کہہ رہی ہوں میہ جی آپ کے احسان مجھے اپنے حق کے لیے بولنے سے روکتے ہیں بڑوں کے پیار کو احسان کا نام نہیں دیتے پتری اور جب بڑوں کا پیار ہی ختم ہو جائے تو پھر میہ جی اور تو ہی اسے کچھ سمجھا دے لو میں بلا اسے کیا سمجھاؤ آپ اس کی کوئی خوشی تو پوری کرتے نہیں ہیں آپ اسے خود ہی پورا کر لینے دیں اچھا ہے نا الگ مکان لے کر رہے گی تو کم از کم اپنی مرضی تو کر لے گی نا بتائے مجھے ایک کمنٹ میں پوری کروں گا بول پری پیکر مجھے واپس دلوا دے میاں جی منگنی کے اگوٹھی تُو نے خود واپس کی تھی اور ویسے بھی پری پیکر کبھی بھی تیرا نہیں تھا تو پھر میرا رسہ مانگنے کیوں آئے تھے میاں جی وہ تو لبنا حمید کا جلانے کیلئے نا کوئی جواب نہیں ہے نا آپ کے پاس دیکھ پہلے نا میاں جی آپ نہیں آپ نے سب کے ساتھ مل کر مجھے بے وکوف منایا آپ جانتے تھے کہ میں اسے چاہتی ہوں پھر بھی اپنے پیار میں ملاوٹ کر دیا آپ نے پھر بھیئے نا میاں جی پھر بھی اپنے texted آپ یہ سمجھیں کہ میں سے Felipe پھر بھایا دیکھا نا آپ نے پھیڑوں لا دیا اسے پہلے ہی بڑی پریشان رہتی ہے موسیقی 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 اچھا اچھا بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے اپنا ساجنو جی میاں جی کرم دین آئے نا شام کو تو اسے کہنا کہ یہ اوپر کا پورشن چاہیے قرائے کے لئے کوئی مام آنا رہے میاں جی جو ساتھ تھے وہ جا رہے ہیں کون جا رہے میاں جی نہیں مینے تو اے 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 اپنا سمجھ کے پوچھ لیا تھا میاں جی رہنے دیتے ہیں آپ کہتے ہیں تو رہنے دیتے ہیں ساجن بھائی سکن جبین میرانے رہتے ہیں کیا بات روی ہے جی بات کیا ہو نہیں ہے ساجن پوتری سکھ کٹھے کر نکلو تو دکھ ڈیر بن کر دیکھ رہے ہوتے ہیں سمجھو تو سمجھو تو جسے تپ میں سڑنے کی عادت پڑ جائے اسے چھاں اچھی نہیں لگتی سارا پلین سمجھ آ گیا تم لوگوں یہ تھا پھر جاؤ یہ تو اچھا نہیں کیا رادی نا ہاں اس نے مجھے اچھے بوری کی تمیز نہیں سکھا رہی ہے کھل جو انہوں نے میرے ساتھ کیا آج اس کا بددہ تو لے رہا ہے مجھے زندگی رائع لئے رائع موسیقی 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 نیا دشمن ہمارا دشمن کون ہو سنکار نیا جی ہر ہاتھ ملانے والا دوست نہیں ہوتا دوست وہ ہوتا ہے جس سے دل ملاؤ اسی طرح ہر للکارنے والا دشمن ہی دشمن نہیں ہوتا کچھ دشمن لکے ہوئے بھی ہوتے ہیں لو جی رنگو انڈیسن کے دماغ نے کھوچ لگا لی اور جنابِ آلی یہ وہی لوگ ہیں جنہیں کل راتی رنگو انڈیسن نے جوتیاں ماری تھی جوتیاں ماری تھی کس کو میاں جی پونڈ تھے آئے تھے کونڈ گلزار پراندی کے آدمی گلزار پراندی اب یہ کونڈمی ہے جو ہے ایک کمینہ آدمی کتیق سال پہلے اپنے باپ اور پرابوں کبر کر کے اندر ہو گیا تھا اب اوہر قید کاٹ کے آیا ہے دوزرہ علاقے میں رنگبازی شروع کر دی ہے تو اس کی رنگبازی کا جواب اس کے ڈیرے پر جا کے دیکھیں آتا ہوں ابھی بڑا کھوچل آدمی ہے وہ اس نے مکر جانا ہے میں نے اسے منا لے نہ میاں جی اوہر رنگو سے زیادہ ٹیٹ ہے وہ ایک بار اس ساپ کو دل پہ باہر آ لینے دو اور یہ کنفرم ہو جائے کہ یہ رنگبازی اسی نے کروائی ہے پھر کر لیں گے بندو پاس اس کا ویسے بھی پتری صرف شک کی بنیاد پر کسی کی کنڈی کھڑکانا بے وکوفی ہوتی ہے ساں چالے اوپر ساں پہ کیوں بے وکوفی باہر ملے میں گولی چل رہی ہے اور گولی جو ہے نا وہ کھڑکیں تک پہنچ جاتی ہے اس کار میں ساں جو ہے نا گولی کی رنگ سے باہر ہے وہاں جا رہا ہوں اگر ملنا لٹھا ہے نا تو ساں پہ بھی آ جانی ہے موت مجھے ڈرانا مجھے سمجھا چو مجھا سب نے ملنا تونے میں نے سب نے تونے اور سب نے کو تو سمجھ میں آتی ہے مجھے تو بیچ میں سے نکال میری عمری کیا ہے بھی تونے سلطان دا بیتا دیتا تھا وہ تالے سے پچھلی بلی والا آہاں تیتھال دی عمل میں مل دیا تھا آش کفتا اببا جی سوڑنے دو اچھا فائٹ اس ملے کا جو نقصان ہوگا ہے اسے نا دیکھیں میاں جی یہ تو پورا ہو جانا پر ہماری بازری پہ جو بزلی کی مور آپ لگا رہے ہیں وہ نہیں اتر نہیں پری بیکر ٹھیک گیا رہا میاں جی پھٹے ہوں تیرا اور گرم لوے پہ سائٹ مارو تو چنگاری اڑتی ہے اس کا پہلی دماغ آؤٹ ہے تو ہو ہوا دے یہ ہے میاں جی یہ میاں جی یہ پکڑیں وہ مار دے گولی پری بیکر کو بزل بن کے بیٹھنے سے بہتر ہے کہ مجھے موتی آج ہے مر جاؤں میں یا پھر ہی جاؤنے دے یا پھر ہی جاؤنے دے پھر ہی جاؤنے دے پھر ہی جاؤنے دے پھر ہی جاتے ہوئے میرا ہی جاؤنے دے ایک گولی اپنے میاں جی کو بھی مارتا ہے میرے بڑھے کندوں سے جوان لاش نہیں اٹھائی جانی آپ کو مجھ پہ پروسہ نہیں نہیں تجھ پہ تو پروسہ ہے زندگی کا کوئی اطماعہ نہیں تو میں کیا کروں میاں جی سبر سبر کر پتری جو سن لگا کے گئے ہیں وہ چوری کرنے ضرور آئیں گے پھر یہاں یہاں لٹا کے چھتال کرنا ان کمینوں کی مجھ سے سبر سبر نہیں ہوتا میاں جی نہ کریں گے مجھے لکھے 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 آہ 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 پانی پہ آؤ اس کو آہ 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 تیر نے مجھے جانا تو اس کے ساتھ جائے گا میاں جی یہ جوٹی نہ لگائیں میری پلیز اس کے ساتھ جاؤں گا تو لوگ سمجھیں گے اس کا باڈی گارڈ ہے اور باڈی گارڈ مجھے پسند نہیں مجھے پری پیکر رہنے تھے جانے من چانے جگر پری پیکر شاوشے کوئی پتا چلا اس کے مقابلے میں کوئی کھڑا کو نہیں ہوا بلا مقابلہ جیتان ہے اسے اگر کوئی مقابلے میں کھڑا ہوا تو بٹھا دینا اگر نہیں بیٹھا تو اٹھا دینا سارا غصہ اس پہ تل جانے بکڑے اٹھا دینا اٹھا کامی اٹھا تجھے اکل کا بانی آئے ہمیشہ غلط کیم پہ غلط بات کر دیتا ہے مانفی کے ساتھ میاں جی کہہ وہ ٹھیک رہا تھا کہہ تو بھی ٹھیک رہا تھا بس طرح وقت کا انتظار کرنا چاہیے رہے میاں جی وارس علی جانے بان جانے جگر پری بیکٹر شزادہ میاں جی میں نے مکان کا کہا تھا آپ سے ہاں ہاں وہ میں نے ساجن سے کہہ دیا تھا پھر دوبارہ اسے پوچھنا یاد ہی نہیں رہا یاد کیسے رہتا ہے میاں جی آپ کو تو بس یہ یاد ہے کہ لبنہ حمید نے کاغذات جمع کرانے نہیں نہیں یہ بات نہیں ہے بھتری جب بھی میں کوئی سچی بات کرتی ہوں سب یہ کیوں کہہ دیتے ہیں کہ یہ بات نہیں ہے اس لیے کہ تو ہم سب میں سے الگ ہو گئی ہوں دیکھ لیں تو پھر غلط سوچ رہی ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے خود سنا تھا آپ پری پیکٹ سے لبنہ حمید کے کاغذات کیا پوچھ رہے تھے ہاں تو وہ طریق تھی نا اس کے کاغذات جمع کروانے کی اور میں نے مکان کی بات دو دن پہلے کی تھی میاں جی یہ پتری ابھی حالات اچھے نہیں ہیں تو جب پتہ تو ہے رات یہاں ملے میں کتنی فیرنگ ہوئی ہے آپ سے حلق ہوتی تو ایک گولی مجھے بھی لگ جاتی میاں جی مرے تیرے دشمن پتری دشمن تو لبنہ حمید ہے میاں جی وہ مر گئی تو پری پیکٹ کیسے جئے گا اور تو وہ تو پری پیکٹ کو دیکھ کر جیتی ہے ایسی دعا نہ دے میاں جی جس سے تینوں مر رہے ہیں شاوشے پتری اور اپنے میاں جی کو وقت کر دیا جو تم سب کو دیکھ کر جیتے ہیں جیتے ہیں نہیں میاں جی جت مانا چاہتے ہیں اسے بلا مقابلہ ایسے میاں جی اس طرح تو کھیل کا مزہ ہی نہیں آئے گا کیوں نہ میں اپوزیشن میں کھڑی ہو جاؤں پھر میں سوچتی ہوں آپ کس کا ساب دیں گے پری پیکٹ کا اور پری پیکٹ ساتھ دے گا لبنا عمید کا اور پھر آپ ان دونوں کو دیکھ کر جییں گے میاں جی توبہ تو پھر بیچ سے نکل گئی نہ میاں جی تو ہر وقت اپنے دکھوں کو یاد کرتی رہتی ہے تو پریشانی تو اس طرح کرنے سے بڑھتی ہے سموش رہنے سے سبر کرنے سے ختم ہو اور شکر کرنے سے خوشی میں بنن جاتی ہے مدری سبر شکر کرنے سے بڑھتی ہے محبت ان تھانتوں انتا تردیتی ہے میلی امی تاتا تھی تھی تمہارے اببہ کو دیکھ کر کہتی ہوں گی یہ تو جیتے سے بتا عورت کی آنکھ مرد کو پہلی نظر میں پہچان جاتی یہ اور بات ہے کہ وہ کسی وجہ سے چھپ ہو جائے تو نے پھل دندو سے توپھا تیسے تھایا دھوکہ نہیں کھایا اپنے آپ کو سزا دیئے ایک بے وفا سے پیار کرنے کی سزا کبھی یاد تو آتا ہوتا جب بھی رنگو کو دیکھتی ہوں تو اپنی سزا یاد آتی ہے موسیقی 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 جب میں پہلی بار لاور آیا تھا موسیقی تو یہاں ایک لیم پوسٹ ہوا کرتا تھا موسیقی میں اور ترسین سنگھ ساری رات یہاں بیٹھ کر باتیں کیا کرتے تھے موسیقی یہی بیٹھ کر پہلی بار میں نے گھر تری کو دیکھا تھا پھر ایک رات پتہ نہیں کیسے مرتی چانے نے دیکھ لیا اسی رات جب میں اگلی رات کی ملاقات کا سوچ کر سویا پھر صبح کو اٹھ کر اس چھجے سے دیکھا تو لیم پوسٹ گئے تھا کہاں گیا موتی چند نے رات و رات کی تڑوا دیا یہ ہر دور میں موتی چند کی ہوتے ہیں میاں جی کیوں کہ ہر دور میں محبت جو ہوتی ہے پتری موسیقی 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 کہتی ہے میاں جی آپ کیا احسان مجھے اپنے حق کے لیے بولنے سے روکتے ہیں لیتا اسی میں بات کرتا ہوں اس نے پھر تجھ سے کچھ پوچھ لینا ہے اور تیرے پاس جواب نہیں ہونا اب اس کا ایک ہی حل ہے میں صبح لبنامی سے مل کر مگنے کی تریخ پکی کرنا ہوں موسیقی لوگ ایک سیارے نے رات چلتے ایک بڑی پتے کی بات بتائی تھی آج کا معافی کہ جب بھی دو عورتیں اکیلے میں بیٹھ کے بات کر رہی ہوں گی تو کسی مرد کی برائی کر رہی ہوں گی اور جب بھی دو سوکڑے آپس میں حسن سلوک سے رہنا شروع کرتے ہیں تو سمجھ لو کھاون کے بودے دن شروع میری بات سن لو ہم دونوں بہنے ہیں سوکنے نہیں ہیں اور ہماری طرح سے تم ٹی سی لے او کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیں نا آفر مالد اتھنے لے بھی ہونی ہے تو لے آئے نا اچھی بات ہے کمس کم ہم سے دور تو رہے گا مارو کارلنگ میرے دل کی ٹوٹی تو اپنے رنگوں کو ایسا سوشتی اتبال نہ تلنا اتھتیے یہ کیا کہا ہے تونے اسے تچھو نہیں اور تو سنے دی پتر یہ آنکھیں ہیں کوئی پیسٹی باتر نہیں ہے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو لے کچھ کھا ہے کیا کہا ہے بول کیا کہا ہے بول کیا کہا ہے آپ پکر دنو جہاں میں نے آپ پر مالیاں اور پھر تیرے دنو جہاں پھر تیرے دنو جہاں پھر تیرے دنو جہاں یہ کیا کر رہی ہے تم خود بھی ملے گی اور تجھے بیوا بھی کر رہی یعنی کہ ٹو ان وان تو بھی دو انسان بننگو کتنا خیال لگتی ہے وہ تمہارا اور تم تو میں بھی کہتا ہوں اسے پیارت tecnologia یہ出تا یہ کیا ہوا ہے تھب تیل تھے پلی پیتلیں بنوائے ہیں بلے بھی بلے مجھے سال کا نماز نہیں دیا اور خود کتنی فضول خرچیاں کرتا پھر رہا ہے چلو اندر چلو پونگڑ آگئے چلو جب اپنی عزت پر کسی گیر کی نظر پڑتی ہے تو کتنا دخ لگتا ہے اور جب تم کسی کی طرف دیکھتے ہو تو ان کو دکھنی لگتا یہ کبھی سوچ ہے تم نے اوستانی چی چل اندر ات کے پاس یہ سوچ نہیں ہے آمالو تھتنی سوچ کا کچھ فیدا بھی نہیں ہے چل اندر چل 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 پری بچائے پری بچائے اوہ بھائی کن سے ملنا آپ کو لگتا غلط کار آگیا ہوں اے کار غلط نہیں ہے بلکہ غلط بندہ سعی کار میں آگیا اے بات سننا ہے کمی میں اس وقت جلدی میں ہوں ساف سا بتا جانے من جانے ذکر پری بکر کا ہے بزار کے اہل امید کے ساتھ چاپنگ کرنے ہیں اے تو کام بتا تیرے بس کا نہیں ہے کیا ہوں غیرت والا کم میں نا اس لیے ہے تُو کیا سمجھتا ہے تیرے باتے دی ہے سالے چپیر بھی مار دی ابھی کولی بھی مار نہیں میرے بادشاہ تک کمیں جاتی کریک تُو اے صرف جانے من جانے جگر پری بکر کی وجہ سے تیرا لیاز کرتا ہوں وہ نہ ٹچ پٹن کی طرح تجھے ٹچ کرتا ہوں آج بری بیگر نہیں ہے تُو ہے اے کانے کھول کے میری بات سنو اے کامی رنگوین ڈیسنٹ کو صرف مار کھانے والا نہ سمجھ کسم لے لے جس دن بیٹا تجھے مارنے پی آنگا تُس سے مار کھائی نہیں جانی تُو مجھے مارے گا آہ میں ماروں گا تجھے لیکن فیلالوں کو ماروں گا جو بار آئے میں ہے کون ہے اے با بھونڈے اب رنگوین ڈیسنٹ کلہ ہی لڑے گا ان سے اور خدا آنک خاصتا کلہ ہی مارے گا مجھے بھی دے دو کیا ہے ادھر جا کے بیٹھ چھو اس گھر میں دیاؤں پھر آکھر تجھے کھانے کے لیے دیتی سبر نہیں ہوتا آدھی نا تاییاد یہ کیا باتتے میزی ہے ایک بار جو چیز پسند آج ہے دل کرتا ہے فورا اس کو اپنا بنا اے اے ایٹی ہے اے یہ کیا ہرہے ان کے گھر خیر دینے جا رہی تھی اسے زبردستی اٹھا کے کھانا شروع کر دی اے ماما ون ٹو فائیو کٹیا پونڈ میرے کار چیز جا رہی تھی اسے کیر کے اپنا منا رہا تھا ہے بندی کی با بب بہ بھائیر میرا تھا میرا قرد مش بھہ بھا بندی کی ایک چیز میرے باس بھی ہے وہ بھی لے تاجا پہلے یہ تو کھا لے بعد میں وہ بھی کھا لیں پہلے مجھ سے لے لے حضم ہو ہوئی تو تجھے یہ بھی مل جائے گی آ پونڈا پونڈا اس جتری کو سن کے بتائے اسے کو واقفید ہے کی نہیں فرانی جتری پہلے بھی سنٹی کھا خوش اے 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 لے شکر اس ہے بہت مزی کییا مانو کے ساتھ وہ خیر لے کے جاریتی چچے فرما ان کے گھر راستہ میں روک کے کھیر چین لی چھوڑا پیدا آئے گا موہ اوپر کار تم وہی ہو نا جو اس دن گلزار براندی کا کار پوچھ رہے تھے جی اور مارو ان کو ان سے غلطی نہیں ہوئی یہ آتی ہیں اس غلطی کے اور اس دفعہ پتری ایسا مارو کہ دوبارہ اس محلے کا نخنا کریں چلو شابشیں میاں جی مجھے پہلے ہی شک ہے کہ راد والی پیرنگ بھی انہوں نے کرا ہی ہے میاں جی بارا صلی اللڑ بلڑ بابی گا بابی گا بابی گا بابی گا اکر بیا اکر بیا اکر بیا اکر بیا سوٹا خدا دے اندار خدا دے اللہ لوٹا اور بابی گا بابی بابی گا بابی گا بابی گا بابی گا میاں جی میں تو کہتا ہوں میں ان کمینوں کو کارتک چھوڑ کے آتا ہوں میں آیا ہوں رکھ جا وہ پھر آئیں گے پھر ماننا ہوں نے ان کے کارتک گیا تو تو پھر تو اس سے واپس نہیں آیا جانا گلزار پراندی کے آدمی ہے وہ پری پیکر کا آن ہے وہ صبح صبح لبنہ جی آئی دی وہ اس کو اپنے ساتھ لے گی کہاں آیا آپ یہ ہی نہیں بتا میاں جی اچھا ہے تو میرے پاس بھیجنا ہے لدہس وزوط اڑوا کے اگر دیا کمین ہو دے یار کامی میرا مطلب ہے کہ وہ میاں جی کو گو لگتا ہے کہ گلزار پراندی کے بندے اتنی مار کھانے کے بعد پھر آئیں گے میں کلاز رہت وہ تُس سے زیادہ ڈیڑ لگتے ہیں اگر اب وہ دوبارہ یہاں پہ آئیں تو اپنے بھی آتھ بیر چلا لیں اس بجا سے رہ گیا ہوں تھوڑا سا باگل بلانا ہوتے بات آفد ماش دیکھو بندے کی چیز خطب ہو گئی نہیں اور دے رنگو صاحب آپ کا گھر سامنے ہے تو تجھے کبھی پہنچڑنے نہیں نا جس کو چڑے انسے پوچھ پہنچ گیا ہوتے خدا کا شکر دا کر کبھی پہنچڑے آج چلو جی ہوئے 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 اور بڑا ظالم ہے بھرنگو زیری ان پونڈوں کا جانی دشمن رنگو انڈی سنٹ کٹ کٹ کے پونڈی کٹ بھی میں نے اس کی لیا بھائی لسی لیا تھنڈی ہو گئی ہوگی پہلے بڑھا تڑ لے کیوں لسی کو میرے موں سے بھوائے گی کر جا لے کیا بھوستہ تر لے براسی اور ٹیز ٹوائس اڈے مگا ہی کے دور میں اتنا خرچہ اکتی دہو کر لیا ٹھیک ہے دہو دہو کرو آہ لسی اور تیرا بیڑا گھر کو جائے اور خانہ کرابتی ہے پتر ہے مکھی علی لسی اب تری خانہ میں ہے اب یہ مکھی علی لسی تو پیے گی چل پیے پی 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 چھوڑی پیے گی نہ چل چھوڑا پی لا 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 لسی ادھر ہی رہ گئی چھوڑا اور تھتیے تیرا پیووی لسی پیے گا بساو دے اور تھتیے تیرا پیووی پیے گا مکھی علی لسی مجھے گا مکھی علی لسی موسیقی موسیقی پبا جی ہیلو کدھر ہے پائپ بھی بھی ہے میری چاچا جی ماننے والوں میں یہ بھی سرے فرسطہ چاہتا جی چاہتا سات بسم اللہ کران لے اہمیں سات بسم اللہ کران نہیں میرا مطلب ہے کیا آپ کے لئے تو ایک ہی کافی ہے ساتھ زیادہ ہو جائے گی اے کیٹ پیر کے بھی کے درہن کند ہے اس کا کیا کھا کر رہا ہے پوری ہیں چودہ کیٹ پہلے اس کو خوب مارو پہلے اس کو خوب مارو نا دیکھیں آپ جو کوئی بھی ہیں کلزار پراندی دیکھیں پاندی ساہب نہیں کلزار پراندی ساہب آپ انہیں نہیں آلتے ہوتا ہے بندہ ایک دوسرے کو نہیں جانتا میں بیٹھاتا ہوں میں کون میں کوئی آم بلنا نہیں اس ملے کا نا پورے ملے کا کلا جوائیوں میں تیرے جوائی کی ایشی کی دش ایشی کی دیکھیں محمد رفیق ہے اس کا کوئی قصور نہیں ہے نا خطران سبراندی صاحب دیکھیں میں آپ کے اگر آتھ جوڑتا ہوں میں آپ کے بیت پر پڑھتا ہوں میرے چاہیے جتنے مرضی ٹکڑے کریں میرے پوتر کو کشنا کے میرے بادنی معاف کریں موسیقی کون لوگا تو اس کو کیا مارے سات بیش ملکرہ ماگرے فی روز نمازاری بادنی موڑ کے دیکھ میرے باکشاہ